ایمان اللہ پر ایمان ہوتا کیا ہے جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کشتی ہے جو جس کے اندر اینکر ہوتا ہے کشتی کو جب ڈاک پر لگاتے ہیں تو اینکر ڈال کے لگاتے ہیں تاکہ وہ جا کے ٹکرائے نہیں ہیں آن پر جہاں پر جا کے لگے نہیں تو اینکر لگا ہوا ہوتا ہے جو شخص کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ پر اس کا اللہ سے تعلق نہیں جڑا ہوا ہے اس کی تو کشتی ایسی آزاد ٹکڑا رہی ہے کہیں پہ بھی پٹکی جا رہی ہے یہ زندگی ہے اور مرنے کے بعد اس سے بڑا پرابلم ہے دنیا کی زندگی بھی ایسی اور مرنے کے بعد تو اس سے بڑا پرابلم ہے سامنے میرے بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سٹرانگ طاقت آ جاتی ہے پرابلمز کو فیس کرنے کی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا صحیح الجامعے میں حدیث ہے جو شخص جسے کوئی فکر ہو جائے یا کوئی گم ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا شدہ کوئی بھی پریشانی ہو وہ کہے اس حال میں کہے اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی دور ہو جائے گی میرے بھائیوں ایک انسان کے اندر کیسے وہ سٹرنٹ آتی ہے کہ اسے احساس ہو کہ میرا رب کون ہے میرا رب اللہ ہے آسمان و زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے اللہ وہ ہے کہ کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے تو وہ فتاح ہے الفتاح راستہ کھولنے والا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْثُ لَا احتْسِبْ وَمَيَتْقِ اللَّهِ جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا تقویٰ اختیار کرے گا يَجَلَّهُ مَخْرَجَ اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْثُ لَا احتْسِبْ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہو ہماری عقل کے سامنے دکھ رہا ہے کوئی راستہ ہی نہیں اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا اللہ راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْثُ لَا احتْسِبْ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے ہو رزق جو ہے نا اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں رزق کی کئی شکلیں ہوتی ہیں رزق ہمیشہ پیسے سے پیسے میں نہیں ہوتا ہے رزق الگ الگ طرح سے منتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْثُ لَا احتْسِبْ پریشان ہو تو اس کے اندر آپ کو رزق چاہیے وہ رزق جس سے کے راستہ نکال آئے تو وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْثُ لَا احتْسِبْ جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے اللہ تعالی رزق دینے پر قادر ہے